بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج پیاری بھینوں کے لئے سلائی مشین سے ریلیٹڈ بہت سے ٹپس لے کر حاضر ہوں اگر آپ کی سلائی مشین پرانی ہو گئی ہے اور اگر آپ اس کو بیچ کر نیو لانے کی سوچ رہے ہیں تو پہلے ایک بار اس ویڈیو کو لازمی دیکھ لیں کیونکہ آج میں آپ کے ساتھ سلائی مشین کے حوالے سے اس طرح کی ٹپس اور ٹرکس شیئر کرنے چاہ رہی ہوں جس کی وجہ سے آپ اپنی مشین پر ٹرائی کریں گے تو آپ کا کوئی بھی مسئلہ نہیں رہے گا پرانی سے پرانی مشین بھی بلکل نئی جیسی ہو جائے گی آپ کا ایک روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا اور نہ ہی مشین کو بزار لے جانے کی ضرورت پڑے گی آج کی ویڈیو میں سب ٹپس اور ٹرکس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ اس کو ضرور دیکھیں ٹپ نمبر ایک ہم پہلے مشین کی ڈبی کو نکالتے ہیں اکثر ہماری مشین دانا دیتی ہے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہم کافی دنوں تک ڈبی کو صاف نہیں کرتے اس لئے دانا دینا شروع کر دیتی ہے اور ڈبی کے درمیان میں زہرات پھسے ہوتے ہیں دھاگا ہوتا ہے تو اس کچرے کو صاف کر لیں اور جب ہم شٹل سے دھاگے کو کھینچتے ہیں اور وہ لوز ہوتا ہے تو یہاں پر ایک چھوٹا سا پیچ لگا ہوتا ہے جسے ہم کس لیں میں تو پھرکی کے ساتھ ہی کس لیتی ہوں مجھے اس کا طریقہ آتا ہے اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ پیچ کس سے بھی کس سکتے ہیں اور چھوٹی سے بھی تو یہاں پر باریک پیچ کو میں نے پھرکی سے کس لیا تھا پیچ کو کسنے کے بعد آپ کا یہ مسئلہ سول ہو جائے گا بلکل بھی دانا نہیں دے گی مشین یہ بہت ہی ایزی طریقہ ہے یہ بہت ہی کومن مسئلہ ہے اکثر اسی وجہ سے مشین کے دانا آتا ہے تو یہاں پر میں پھرکی کو لگا کر اور دھاگی کو کھنچ کر دکھاتی ہوں انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو چکا ہے شیٹل کا پیچ کسنے سے ہمارا مسئلہ سول ہو گیا ہے چلتے ہیں ٹپ نمبر ٹو کی طرف اور اسی ڈبی سے ریلیٹڈ دوسری ٹپ ہے جب ہم ڈبی میں پھرکی کو ڈال کر دھاگا کھنچتے ہیں تو دھاگا لوز ہوتا ہے اس لیے بھی کہ سلائی ٹھیک نہیں آتی تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا پیچ لگا ہوتا ہے اس کو کھول کر ڈبی کو صاف کر لیں اس لیے بھی سلائی ٹھیک نہیں آتی تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا پیچ لگا ہوتا ہے اس کو کھول کر ڈبی کو صاف کر لیں اور جب دھاگا جب دھاگا لوز ہوتا ہے تو اس باریک سے پیچ کو کھول کر صفائی کرنا پڑتی ہے بعض وقت اس میں دھاگا بھی فضا ہوتا ہے اور زنگ وغیرہ بھی لگا ہوتا ہے تو ہمیں صفائی کرنا ضروری ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے اس ڈبی کو کھول لیا ہے اور اس کے اوپر زنگ لگا ہوا ہے اب ہم مشین کا تیل لیں گے اس ڈبی کی صفائی کریں گے آپ کے پاس ویسٹ توت برچ پڑا ہوگا وہ لیں اور اسے اچھی طرح اس مشین کے تیل سے صفائی کریں انشاءاللہ اس تیل کے ساتھ ڈبی میں جتنا بھی کچرا ہوگا زنگ ہوگا برکل صاف ہو جائے گا اور آپ کو میں صاف کر کر بھی دکھاؤں گی بہت زیادہ اس سے زنگ وغیرہ صاف ہوگا اور آپ اسی طریقے سے جب ڈبی کو صاف کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی صلائی بہت ہی پرفیکٹ ہوگی تو اس طرح میں نے پتری کو اور شیٹل کو دونوں کو صاف کر لیا ہے شیٹل کی صفائی ہو چکی ہے اب اس کی ہم پتری کو جوڑ لیتے ہیں بہت ہی باریک اس کا پیچ ہوتا ہے بہت ہی نازک بہت خیال سے اس کو جوڑنا ہے آپ گرنی چاہے تو یہاں پر ہم چھوڑی سے کس لیں گے آپ کے پاس پیچ کس ہے تو اسے کس سکتے ہیں اور میں تو پھرکی سے ہی کس لیتی ہوں تو یہاں سے میں نے پھرکی سے پیچ کو کس لیا ہے اور اب آپ کو دھاگا بھی کھینچ کر دکھائیں گے انشاءاللہ ہمارے ڈبی بلکل ٹھیک ہو چکی ہے تو آپ اس ٹپ کے استعمال سے اپنے مشین کو بلکل ٹھیک کر سکتے ہیں گھر پر ہی بغیر خرچ کیے ماشاءاللہ سے ہماری ڈبی اور پھرکی دونوں کا مسئلہ سولو ہو چکا ہے اس طریقے سے آپ کی مشین کی سلائی بھی ٹھیک ہوگی جب آپ لوگ زیادہ دن مشین کو یوز نہیں کرتے تو اس میں کچرا وغیرہ پھج جاتا ہے زنگ لگ جاتا ہے تو اس طرح سے صفائی کرنے سے آپ کا مسئلہ سولو ہو جائے گا یہاں پر ہم نے مشین میں پھرکی میں دھاگا ڈال لیا ہے انشاءاللہ آپ کو مشین بزار نہیں لی جانا پڑے گی میری ان ٹپس کے استعمال سے آپ کا مشین کا مسئلہ سولو ہو جائے گا چلتے ہیں ٹپ نمبر تھری کی طرف ہم جب موٹے کپڑے یا پینٹ کو سلائی لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری مشین بلکل بھی سلائی ٹھیک نہیں دیتی صحیح سے چلتی نہیں ہے ٹاپ دینا شروع کر دیتی ہے تو اس طرح کا جب مسئلہ ہو تو آپ نے سوئی کے اوپر تھوڑی سی ویسلین لگانی ہے تو انشاءاللہ دیکھیں گے یا ویسلین لگانے کے بعد آپ کی جو مشین ہے وہ آرام سے چلنے لگے گی اور بہت پرفیکٹ طریقے سے سلائی کرے گی اس ٹپ کو آپ نے گھر پر ضرور یوز کرنا ہے اس طرح کی ٹپس آپ دیکھ لیں گے تو آپ اپنے گھر پر ہی مشین کو ٹھیک کر سکتے ہیں اگر آپ کی سلائی مشین کی سوئی پر زنگ لگ جاتا ہے تو اس پر سابن کو رب کریں انشاءاللہ آپ کی سلائی مشین سے زنگ ہٹ جائے گا اور بہت ہی اچھے سے سلائی مشین کی یہ سوئی کام کرے گی اور بہت اچھے طریقے سے ہی چلے گی جیسے کہ نئی سوئی کا استعمال کیا ہو سوئی سے ریلیٹڈ آپ کو دو ٹپس بتائی ہیں ایک ویسلین کی اور دوسری سابن کی تو اب ہم پینٹ پر سلائی لگا کر آپ کو دکھاتے ہیں اسی طرح ڈبل پینٹ پر لگائیں گے اور بہت ہی پرفیکٹ طریقے سے یہ سلائی کرے گی انشاءاللہ آپ کو سلائی کے بعد بھی دکھاؤں گی اب یہاں پر آپ کو قریب سے پینٹ کی سلائی دکھائی ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی پرفیکٹ طریقے سے ہوئی ہے تو آپ گھر پر ہی اس طرح کے مسئلے سولف کر سکتے ہیں چلتے ہیں ٹپ نمبر فور کی طرف اب سلائی مشین کی سوئی کی بات کرتے ہیں اکثر اس کی دھار خراب ہو جاتی ہے تیز نہیں رہتی اور اس طرح سلائی مشین کی سوئی کی دھار ختم ہو جاتی ہے سلائی صحیح سے نہیں لگاتی بڑے بڑے ٹاکے لگاتی ہے اس کے لئے ویسٹ چیز ہی استعمال کریں گے ہمارے پاس گھر پہ میڈیسن کے ریپر ہوتے ہیں ہم اس سے سلائی لگائیں گے اس طرح آپ کو بزار لے جانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی اپنے گھر پر ہی سوئی کی دھار کو تیز کر سکتے ہیں آپ ایک بار اس میڈیسن کے ریپر کا استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو سوئی بدلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کی سوئی جب تک ٹوٹ نہیں جائے یا خراب نہیں ہو جائے آپ یہ بلکل بھی نہیں سوچئے گا کہ ریپر کے اوپر مشین لگانے سے ہماری سوئی خراب ہو جائے گی تو بلکل بھی نہیں ہوگی اس طرح بلکہ سوئی کی دھار تیز ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو زراسی بھی اچھی لگ رہی ہو تو میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں پیار دیں اور اپنے بہن بھائی دوست و رشتہ تاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ سب کو ان ٹپ سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو اپنے گھر پر ہی سلائے مشین کی سب ٹپس یوز کریں اور آج کے بعد میڈیسن کے خالے ریپر بلکل بھی نہیں پھیکھے گا آپ کی سلائے مشین کو تیز کرنے کے کام آئیں گے سوئی تیز ہوگی اس سے دھار تیز ہوگی چلتے ہیں ٹپ نمبر فائف کی طرف اگر آپ لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور انٹریسٹی لگ رہی ہے تو آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ لوگ کو مل سکے اب بات کرتے ہیں اس دھاگے کی جو کے نلکی سے آتا ہے اور جب ہم سوئی کے اندر ڈالتے ہیں اور تب یہ دھاگہ ڈھیلا ہوتا ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا کس لیں یہاں پر ایک پیچ لگا ہوتا ہے تو اس کو کسنے سے دھاگہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور اگر آپ کا دھاگہ کسا ہوا ہے تو پیچ کو لوس کر لیں انشاءاللہ آپ کی دھاگے کی سلائی بلکل ٹھیک آئے گی اور اگر پھر بھی نہیں ٹھیک ہوتی تو یہاں پر دو پلیٹے لگی ہوتی ہیں درمیان میں اس میں کچرہ ہوتا ہے اس میں دھاگہ پھسا ہوتا ہے تو اس کو کھول کر بھی صاف کر سکتے ہیں اور اس طرح برج کی مدد سے بھی صاف کرتے ہیں سلائی مشین کا تیل لگائیں اور اس سے برج سے صاف کریں تاکہ اس سے کچرہ ڈسٹ مٹی نکل جائے کپڑے سے صفائی کرتے ہیں اور اس میں دھاگہ ڈال کر آپ کو دکھاتے ہیں بہت ہی پرفیق طریقے سے یہاں پر دھاگہ کام کرے گا میری زیادہ سے زیادہ یہی کوشش ہوتی ہے اپنی بہنوں کو اس طرح کی ٹپس اور ٹریکس دوں کے ان کا خرچہ اور وقت دونوں بچیں اور اپنے گھر پر ہی اپنے کاموں کو صحیح سے کر سکیں تو یہاں پر مشین کی سب ٹپس بہت زیادہ یوسفول ہیں انشاءاللہ استعمال سے آپ کی پیسے اور وقت بچے گا چلتے ہیں ٹپ نمبر سکس کی طرف اگر آپ کی مشین کافی دن پڑے رہنے سے زنگ لگ جاتا ہے تو آپ لوگ اس کے لئے ایڈوانس میں ایک ٹپس کا استعمال کریں انشاءاللہ آپ کی مشین کو کبھی بھی زنگ نہیں لگے گا اور اگر آپ لوگ سلائی مشین کو روزانہ روٹین میں استعمال کرتے ہیں تو تب بھی آپ کی مشین خراب نہیں ہو سکتی اس لئے کہ روزانہ سے آپ کی مشین کا کام ہوتا رہے گا تو چلتی رہے گی بلکل بھی خراب نہیں ہوگی آلو سے ریلیٹر ایک اور ٹپ ہے آپ اس کو قدو کش کر کر پانی نہیں چوڑ کر دودھ برج کے ساتھ بھی اپلائے کر سکتے ہیں سب اپنے جتنے بھی اس کے پرزے ہیں ان کو صاف کر سکتے ہیں اور پھر ایک کپڑے سے صاف کر لیں انشاءاللہ آپ کی مشین کو کبھی زنگ نہیں لگے گا اگر آپ سلائی مشین کا روزانہ کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ دیلی روٹین میں آپ کی سلائی مشین کی بہت زیادہ یہ ٹپس اور ٹرکس کام آئیں گی میں نے آپ کو سلائی مشین سے ریلیٹر جتنی بھی ٹپس بتائی ہیں ان میں ایک روپیہ کبھی گھرچہ نہیں ہوا اس طرح کی ٹپس اور ٹرکس اپنی بہنوں کے لئے لے کر آتی ہوں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو اور آپ کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ ہو سکے چلتے ہیں ٹپ نمبر سیون کی طرف ہم جب بھی سلائی مشین کا کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں نلکیں لینے پڑتی ہیں اور نلکیں کو پس میں الجھی ہوتی ہیں اس طرح میں سلچانے میں کافی ٹائم لگتا ہے آپ کو ایسی ٹپس دوں گی بہت ایزی ہے آپ نے اس پر ایک چھوٹا سا کٹ لگانا ہے ایک سائٹ پر کٹ لگا کر آپ دھاگے کو اس میں پھنسا سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ کے دھاگہ سیف ہوگا الجھے گا نہیں اگر آپ لگانا چاہے تو دونوں سائٹ پر بھی کٹ لگا سکتے ہیں اس طرح ایزی سے کٹ لگی ہوئی نلکی پر اپنے دھاگے کو لگائیں اور اب سیف ہو جائے گا آپ کا دھاگہ بلکل بھی نہیں الجھے گا نہ ہی ہمارا وقت ضائع ہوگا اس طرح سے ٹپس اینٹرکس آپ کو فولو کریں کتنے کمال کی ٹپ آئندہ آپ کو سلائی سے پہلے نلکیوں کو سلچانا نہیں پڑے گئے اس طرح سے آپ کی نلکیاں بلکل سیف رہیں گی آئندہ الجھیں گی نہیں اور آپ کے وقت کی بچت ہوگی اس طرح کی انفرمیٹر ویڈیو دیکھنے کے لیے مجھے زیادہ زیادہ لائک اور سبسکرائب کریں چلتے ہیں ٹپ نمبر ایٹ کی طرف اگر ہماری نلکیاں سلائی مشین میں پڑی ہوتی ہیں تو وہ گندی ہو جاتی ہیں اور بچے بھی لے کر ان کو خراب کرتے ہیں اور گم بھی ہو جاتی ہیں آج آپ کو بہت زبدست ٹپس اینٹرکس دوں گی جس سے آپ کی نلکیاں سیف رہیں گی اور بہت ہی پیاری لگیں گی یہاں پر تو ہم مشین کے نجلے حصے پر وائٹ ٹپ کا استعمال کریں گے اور یہاں پر جتنے بھی چار پانچ نلکیاں لگا دیں گے تاکہ جب بھی ہم کو سلائی کرنے کی ضرورت پڑے تو ہمیں ایزی سے یہ نلکیاں مل جائیں ہم یہاں سے لیں اور اپنی سلائی کرنے کے بعد یہی پر لگا دیں ہے نا کتنے کمال کی ٹپ اس طرح کی ٹپس آپ لوگ استعمال کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ یوسفل رہیں گی آج میں نے ویڈیو پر بہت زیادہ محنت کیا بہت زیادہ ٹپس لے کر آئی ہوں ابھی مزید اور ٹپس تھیں لیکن ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی اس لئے آگے آنے والی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ سلائی مشین کی اور بھی ٹپس شیئر کروں گی مجھے لائک اور سبسکرائب ضرور کریں فولو کریں میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ پیار دیں ہم لوگ اتنی گرمی میں آپ لوگوں کے لئے محنت کرتے ہیں آپ لوگ ہمیں سلانی دیں گے تو ہم لوگ کامیاب کیسے ہوں گے آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے چلتے ہیں ٹپ نمبر نائن کی طرف آپ کی پوری مشین صاف ستری ہوتی ہے اور مشین کا فرنٹ پینل جو ہوتا وہ گندہ ہوتا ہے آپ نے کبھی ہارپک کا استعمال نہیں کیا تو آج کریں تھوڑا سا ہارپک لیں اور اس پر اپلائے کریں دس منٹ چھوڑنے کے بعد اپنے بڑھ سے صاف کرنا ہے ہمارے مشین کا پینل چمک جائے گا آپ لوگ بھی احران رہ جائیں گے اس طریقے سے آپ اپنے مشین کو کھول کر بھی اس کے پیچ وغیرہ پانچ سے دس منٹ کے لیے ہارپک میں رکھ سکتے ہیں اور آپ کے مشین کے سب پورزے صاف ہو جائیں گے نئے جیسے میں نے مشین پر ہارپک لگا کر چھوڑ دیا تھا اور اس کے پینل کو اب صاف کیا ہے بہت اچھے طریقے سے چمک گیا ہے جیسے کہ نیا ہو آج کے بعد آپ اپنی پرانی مشین کو بیچنے کا بلکل بھی سوچئے گئے نہیں اس طرح کی ٹپس اور ٹرکس کے ساتھ اپنی مشین کو نیا کریں گھر پر ہی پینل تو ہمارا صاف ہو چکا ہے لیکن پورزے صاف کرنے کے لیے میری ویڈیو لمبی ہو جاتی اس لئے آج پورزے تو ہم نے صاف کیا نہیں انشاءاللہ آپ لوگ صاف کریں گے تو بہت ہی جلد صاف ہو جائیں گے نئے جیسے آج کے بعد اپنی گندی سے گندی مشین اور گندے سے گندے میلے زنگ لگے پورزے بھی آپ ہارپک سے صاف کریں گے تو نیو جیسے ہو جائیں گے چلتے ہیں ٹپ نمبر ٹین کی طرف آپ ہمیشہ یہ غلطی کرتے ہیں جب بھی صلاحی مشین کو رکھتے ہیں تو پنجہ نیچے ہی چھوڑ دیتے ہیں جب پنجہ نیچے رہتا ہے تو اس کے اندر ڈسٹ اور گندگی چلی جاتی ہے جو کافی دن استعمال نہ کرنے سے وہاں پر زنگ لگ جاتا ہے دندے خراب ہو جاتے ہیں نیچے کا پنجہ خراب ہو جاتا ہے آج کے بعد آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی آپ نے پنجے کو اٹھا کر رکھنا ہے اور اچھے طرح مشین کو ڈھاپ کر رکھیں تاکہ آپ کی جو مشین ہے گندے ہونے سے بچ جائے اس طرح کی ٹپس اور ٹرکس ہیں آپ اپنی مشین کو گھر پر ہی صحیح کر سکتے ہیں جیسے کہ نئی مشین ہو چلتے ہیں ٹپ نمبر 11 کی طرف سب کام کرنے کے بعد دھاگہ بھی ٹھیک کر لیا ہے مشین کو بھی ڈیپ کلین کر لیا ہے جتنے بھی مسئلے تھے ہم نے سب سولف کر لیا ہے اور اب باری آتی ہے مشین کو خوراک دینے کی اگر ہم مشین کو خوراک نہیں دیں گے تو یہ چلے گی نہیں یہ بھی انسانوں کی طرح ہوتی ہے اگر مشین کا خیال رکھا جائے تو یہ زندہ رہتی ہے ورنہ مردہ ہو جاتی ہے جتنا ہم لوگ کھانا اور خوراک کھانے سے زندہ رہتے ہیں اسی طرح مشین کو تیل دینے سے مشین زیادہ دیر تک چلتی ہے بلکل صحیح کام کرتی ہے اور نہ یہ ہارڈ ہوتی ہے سخت بھی نہیں ہوتی بہت زیادہ نرم اور سوفٹ ہو جاتی ہے اور سلائی مشین میں تیل لازمی ڈالنا چاہیے اور سلائی مشین کے اوپر جتنے بھی سراخ ہیں ہم نے سب میں تیل ڈال دینا ہے اور اگر ہو سکے تو آپ گھنٹہ دو گھنٹے کے لیے دھوپ میں رکھیں بہت اچھے طریقے سے آپ کی مشین کام کرے گی بہت ہی سوفٹ ہوگی نہ ہی آپ کا ہاتھ تھکے گا نہ ہی آپ کو طاقت اور زور لگانا پڑے گا مشین میں تیل ڈالنے سے بہت ہی ہلکی بھلکی مشین چلنے لگتی ہے اور بہت ہی اچھا کام کرتی ہے اور اس کی عمر بھی لمبی ہو جاتی ہے اس لئے ہمیں مشین کا خاص خیال رکھنا چاہیے میں نے آج آپ کو گیارہ ٹپس دی ہیں ان سب ٹپس کو فولو کر کے آپ اپنے گھر میں پیسے اور وقت بچا سکتے ہیں اور اپنے مشین کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور آپ کو مشین بزار لے جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر پر ہی بلکل نئی جیسی مشین تیار کر سکتے ہیں میری سب ٹپس این ٹرکس کو فولو کریں مجھے لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹ کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگ کو مل سکے اور مجھے زیادہ زیادہ سپورٹ کریں اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے بائیو میں میرا لنک پڑھائیں وہاں جائیں مجھے سپورٹ کریں اس مہنگائی کے دور میں اپنے گھر والوں کا ایک ایک رویہ بچائیں اپنے بچے اور اپنے گھر پر لگائیں مجھے امید ہے آپ لوگوں کو میری سب ٹپ پساند آئیں گی مجھے پیارا سا کمنٹ کریں مجھے سپورٹ کریں اور مجھے اب اجازت دیں اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو خوش رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا کل پھر ملیں گے سبیدہ ٹپس اینٹرک کے ساتھ اللہ حافظ